سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کی کتنی بنیادیں ہیں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے اس کی بنیادیں کتنی ہیں پڑھ چکے ہیں نا کتنی بنیادیں ہیں نکاح اور سارے لوگوں کی ضرورت اور ہر گھر کی ضرورت اور ہر سال لے بالکل بزوردار شکلوں میں سماج کے اندر یہ سب چیزیں آتی بھی ہیں کتنی بنیادیں ہیں اس کی تاکہ ان بنیادوں پر اگر اسے کھڑا کیا گیا تو صحیح ہے اس پر نہیں کھڑا کیا گیا تو نہیں صحیح ہے اس کی صرف دو بنیادیں ہیں اس کی کتنی بنیادیں ہیں صرف دو کیا ہوں دو بنیادیں میاں 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 کے درمیان ہماری بچی سے میکار کیلئے تیار ہیں میکار کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرا جگہ سب بھولا صاحب یہ کیا وہ سب کیا نہیں بیٹھے ہیں دو لوگ دو لوگ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں کرتے ہی بات آئی ہماری بین ہماری بیٹی ہماری پلاہ شدہ ہے ہمارا کلاہ ہے اور شکریہ میں رشتہ ہونا تو آپ کلے گا یہ رشتہ یہاں ہے بسی affected یہ رشتہ اچھ ہے ۔ یہ رشتہ اچھ ہے ۔ مجھے اپنید موسیقی 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 تو جب آپ پیش کریں گے رشتے کو اور وہ اس رشتے کو قبول کر لے گا تو نکاح ہو گیا یہ باپ کی اجازت کا مطلب کیا ہے ہاں اللہ مطلب باپ سب سے پہلا باپ ہے اس کے بعد پھر کسی کا نمبر آتا ہے اجازت کا کیا مطلب ہے باپ کی کہتے ہیں کہاں ہیں والی کدھر آئے پھر مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اسی کو تو ڈھونڈتے ہیں اجازت کے معنی دھونڈا جائے اس کو اجازت کا معنی کیا ہوتے اجازت کے معنی ہے اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اوکی کر چکا ہے کہ ٹھیک ہے اس کام کو آپ انجام دے لیں مجلس میں اس کا رہنا اس کا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اوکی ہے اوکی ہے خلاص چاہے وہ موجود ہو وہ نکاح پڑھاتے وقت موجود نہ ہو وہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے کے لئے گیا ہوا ہے گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے وہ ممبئی میں آیا ہوا ہے کسی کام سے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں گے دست کریں گے تفیجہ کر کے ہوگا اس نے ٹیل ہون کہہ دیا یہ ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے آپ آگے بڑھائیں ہو گیا کلیر ہو گیا مجلس میں ولی کی اجازت کا مانا کچھ بھی نہیں یعنی اس کی طرف سے بچی کا یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ ٹھیک ہے اس کی طرف سے کوئی اشکال نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ممانیت نہیں یہ ہو گیا اجازت اجازت اگر اس کی طرف سے حاصل ہو جائے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کلیر کلیر یہ مل گیا اور ایسے ہی بچی کی طرف سے بھی تم املاک کلیر ہو گیا بچی کی اجازت کا کیسے پتہ چلے گا کون اجازت لے گا نکاح پڑھنے والوں کو ذمہ داری دے دیئے کیا آپ نکاح پڑھ رہے ہیں جائیے پوچھ کیا یہ درا دو چار لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نکاح پڑھاتے پڑھاتے بس نکل لیتے ہیں کدھر ہیں عورتیں کدھر ہیں تو اس میں وہ بچی بھی رہتی ہے جس کا نکاح ہونا ہے پوچھتے ہیں آپ کو یہ رشتہ پسند ہے وہ اپنے کان سے جب تک نہیں سنیں گے اس وقت تک اوکے نہیں کریں گے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو اجازت لینا ہے کس نے آپ کو یہ ذمہ داری دے دیا ہے آپ قاضی ہیں آپ نکاح پڑھائیے آپ نکاح پڑھائیے یعنی یہ کام آپ کیجئے یہ والا یہ والا نہیں آپ یہ کرنے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ والا کرنے کیلئے نہیں یہ والا کرنے کیلئے اببو جان ہے میری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے استعزینوہ اببوہ استعزینوہ یہ گھر کا معاملہ ہے اندرونے گھر کا معاملہ ہے یہ وہ لوگ آپس میں کلیر کر لیں باہر کے لوگوں کو آ کر کے اگر قبول کروانا ہے تو پہلے جا کر کے بچی سے کلیر کریں گے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس کو کراس کر کے وہاں تک ہم پہنچیں یہ کلیر کر کے پھر آگے ہم پڑھیں کیوں وہاں پس پلٹ رہے ہیں ابھی اب جب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس چیز کو ہم نے جان لیا اس کو کلیر کر لیا تو باقیہ چیزیں اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی مانا نہیں ہے گواہ نہیں ہے کوئی بات نہیں گواہ کس لیے رکھا جاتا گواہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے اس کی جس کے پیچھے ثبوت ہے ثبوت میں سے ایک گواہی بھی ہے بھئی آپ بھی دعویہ کر رہے ہیں وہ بھی دعویہ کر رہے ہیں اس دن ایسے اور ایسے ہوا تھا اس دن ایسے اور ایسے ہوا تھا تو کس کے حساب سے اس بات کو آگے بڑھائی جائے اب گواہوں کی ضرورت پیش آ رہی تو گواہ رکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ وقت ضرورت وہ لوگ بیان دے سکے اور ان کی بیان کی روشنی میں کوئی ڈیسیزن اور فیصلہ لیا جائے سکے نکاح کے لیے وہ کوئی کوئی چیز نہیں ہے نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اگر کسی سے لیندین کا معاملہ کر رہے ہیں آپ بھی گواہ رکھ لیجئے چونکہ کل کے دن آپ دونوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو یہ گواہ بیچ میں شرعی دلیل کے طور پر ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح کرنے جا رہے ہیں تب ہی گواہ آپ ڈھونڈے ہیں بھی کدھر ہیں گواہ اور ایک گواہ ہے ان کے طرف سے ایک گواہ ہے ان کی طرف سے ان کی اور ان کا مسئلہ نہیں ہے گواہ وہ ہوں جو آدل ہوں سقاہ ہوں قابل اتمنان ہوں ان کو گواہ کہا جاتا ہے اور جو نمازی نہیں پڑھتا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ گواہ کی طور پر ان کا نام اس لئے لکھ رہے ہیں کہ ان کا قریبی ہے یا بچی کا قریبی ہے شریعت کس کو گواہ مانتی ہے جو سچا ہوں جو امین ہوں ایسے لوگوں کو شریعت گواہ مانتی ہے تو گواہی کا موضوع نکاح کے ساتھ نہیں خاص نکاح سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لئے گواہان کو جا رکھا جاتا ہے نکاح سے اس کا کوئی لینے دینا کہ گواہ نہیں رکھتا تو نکاح ہی نہیں ہوا کسے نکاح پڑھانا پڑھے گا وہ گواہ کا انہوں نے نامی نہیں لیا وہ اعلان کی ہے کہ فلاں فلاں کا نکاح ہوگا اس میں گواہ کا نام آیا ہی نہیں اس میں ولی کا نام آیا ہی نہیں اب یہ نکاح کیسے ہوگا بھئی نکاح ہونے نہ ہونے نکاح ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے کوئی لینے دینا نہیں ہے ان سب چیزوں سے ولی کا کام پہلے ہے گواہان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لے دے کر کے صرف اس شوہر کے ہاں کی ضرورت ہے بس نکاح باقی کسی چیز کی ضرورت لڑکی کا حق نہ مارا جائے اس لئے مہر کو اس میں متین کیا جاتا ہے کہ ایک چیز انہیں دی جا رہی ہے بدلے میں انہیں جو بھی آسانی کے ساتھ ادا کیا جانے والا معاملہ ہو سکتا ہے وہ کر لے تو یہ ہو گیا نکاح ہو گیا یہ نکاح کے چند اہم پوائنٹس جس پر نکاح کی امارت کھڑی ہے موسیقی